دعوت میڈیا یوٹیوب چینل محبت کا پیغام انسانیت کے نام تو آئیے عزبزم کے سب سے پہلے خطیب محمد عسید ابن قیس پرویز شعبہ حفظ بالاپور کہ وہ آئے اور اپنی تقریر مسلمانوں کا اروج زوال کو اپنا موز سخن بناتے ہوئے پیش کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ اللذی کفا وسلام علی عبادی اللذین اصطفا اما بعد فقد قال اللہ تعالی ان الارض یریسها عبادی الصالحون صدر زیوکار سامعین اکرام آت کی بزم موزو سخن ہے مسلمانوں کا اروج و زوال جب سر میں ہوائے تو آت تھی سر سبز شجر امید کا تھا جب سر سر ایسیا چلنے لگی اس پیڑ نے پھلا چھوڑ دیا اللہ کی راہ اب بھی ہے کھلی آثار و نشاہ سب قائم ہے اللہ کی راہ اب بھی ہے کھلی آثار و نشاہ سب قائم ہے اللہ کے بندوں نے لیکن اس راہ پہ چلنا چھوڑ دیا حضرات ذرا آپ اس زمانے کا تصور کریں جبکہ وہ تنہ ایک چالیس سالہ انسان نے اسلام کی آواز بلند کی اور تیئیس سال میں وہ آواز اتنی دور تک پہنچ گئی کہ تاریخ اس کی مثال دینے سے قاسر ہے اور ابھی ایک انقلاب رونما ہو گیا اور ابھی ایک صدی بینہ گزری تھی کہ ایک انقلاب رونما ہو گیا جو گریب تھے وہ امیر ہو گئے جو بیچارے چروہ کہا جاتے تھے وہ مسند اقدار پر متمکن ہو گئے جنہیں دنیا والے انپڑ بددو کہا کرتے تھے ان کا سیل رواہ اتنی تیزی سے بڑھا کہ ربا مسکون عالم پر ان کے تحذیب و تمد ان کا بڑھنے لگا جو تعلیم و تحذیب میں پچھلی صفوں میں تھے وہ امام بن گئے انہوں نے ثابت کر دیا کہ قرآن کا یہ اعلان اپنی جگہ درست تھا اِنَّ الْأَرْضَ يَرِسُوا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ بلا شعبہ ہمارے نیک بند زمین کے وارث ہوں گے مسلمانوں کے عرود کی داستان اتنی دلچسپ حوصلہ حفظہ روح پرور ہے کہ ان کو پڑھ کر رونگتے کھڑے ہو جاتے ہیں اللہ میں اکبال نے کیا خوب کہا ہے دشت تو دشت ہے دریا بینہ چھوڑے ہم نے دشت تو دشت ہے دریا بینہ چھوڑے ہم نے بحر ظلمات میں دوڑا دیئے گھوڑے ہم نے حضرات ایک وقت تھا جب مسلمانوں کی شاکت وعصت رب وحیبت کا ڈنکہ بج رہا تھا چار دانگے عالم میں مسلمانے کے عروج کی داستان برزبان تھی وہ نیک تھے راست باس تھے صاحب سلائیت تھے محجد تھے محقق تھے علم دوست تھے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان کے دلوں میں خدا اور رسول سے خدا اور رسول سے اتنی محبت تھی کہ جتنے وہ اپنے اہل و عیال مال و دولت سے بھی نہیں کرتے تھے یہی وہ تھے جدہ رکھ کرتے تھے انہیں فتح ہی نصیب ہو جاتی تھی جس زمین پر قدم رکھتے تھے وہ قدم وہ زمین ان کے قدم چومنے کے لیے بے قرار نظر آتی تھی سچ کہا کہنے والے نے جدہ رکھیا سلطنت زیر فرما جدہ رکھیا سلطنت زیر فرما جدہ آگ اٹھائی ممالک مسخر حضرات مگر آہ امید کا تھا جب سر سر ایسیا چلنے لگی اس پیڑ نے پھلنا چھوڑ دیا اللہ کی راہہ اب بھی کھلی ہے آثار و نشاہ سب قائم ہے اللہ کی راہہ اب بھی کھلی ہے آثار و نشاہ سب قائم ہے اللہ کے بندوں نے لیکن اس راہ پہ چلنا چھوڑ دیا وما علینا اللہ البلا ماشا